بین المصالق اور مزاہب راوری کونسل پاکستان ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی کی قیادت میں زلہ کونسل چوک فیصل آباد سے گھنٹہ گھر تک وطن عزیز کے آمن اور استحقام کے لیے ایک عظیم الشان آمن واق کا احتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں واق میں شریک علماء اکرام سیاسی سماجی نمائندگان نے گریٹ نیو سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا آج ہم نے اکٹھے ہوئے کیشمنٹ کو یہ میسیج دیا ہے کہ پاکستان کی خلاف اسے بھی قسم کی سالش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے لیں گے ہم پاکستان کے فرزن میدان میں موجود ہیں دشمنٹ جاہے تو کنی بھی سالشوں گل لے انشاءاللہ ہم اس کے لیے آمادہ ہیں ہم ہر انتہان کے لیے آمادہ ہیں ہم بھوک کے انتہان کے لیے بھی آمادہ ہیں ہم دشمنٹ کی سالشوں کے نبنے کے لیے بھی آمادہ ہیں اور ہم اس کے پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری پارک اخوار اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اس ملک کا دفاع کر سکیں اور انشاءاللہ جب تک تو وہ پاکستانی موجود ہیں کسی کو موقع نہیں دیں گے تو وہ اس کے اندر آکے تو نقصان اس کو پہنچا سکیں اصل میں آج سارے پاکستان سے سارے پاکستانی کٹھے ہوئے اور پاکستان کے لیے کٹھے ہوئے آج ہم ان قوتوں کو جو ہمیشہ ہی پاکستان کو کبھیر کرنے کی سازش میں لگے رہتے ہیں آج ان کو یہ کھلا تیغان ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہر پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے اور وہ چلتا پھرتا پاکستان ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کھول کے پربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا اور اب انشاءاللہ ہم اپنے پیار محبت سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنے ذمہ داریوں سے انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم مضبوط بنائیں گے پاکستان کو آگے برائیں گے پاکستان زندہ بات پاک اور زندہ بات اور ہم برپور مضمت کرتے ہیں جو خرانے پاک کی پہنگ کی جئی ہے اور جو خرانے پاک نام پر لوگوں کو ایسے پسکایا گیا ہے وہ جنہوں نے گلتی کیا ان کو بھی سجاہ ملے گی جنہوں نے خرانے پاک کی بہرمتی کیا ان کو بھی سجاہ ملے گی اور کوئی اتنا ہمیں یہ شدت میں نہیں آنا چاہیے ہم سب ایک دوسرے کے دین کے احترام کرتے ہیں کتابوں کا احترام کرتے ہیں یہ سمانی کتابیں ہیں ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعلیٰ جس طرح سے یہ آج امن بہاک ہوئی ہے انشاءاللہ تعلیٰ ہم سب مل جلکار اپنے پاکستان میں کوئی ایسی شادت نہیں ہونے گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی ہمارے پاکستان کے ہیں خلاف جو بھی کیا جاری ہے ساجش ہم ان کے ساتھ پر اومن استدا کریں گے اور اپنے پاکستان کو بچانے کے لئے کچھ پہ کچھ اور جیتنی بھی ہمارے پاس ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دنیا تو یہ بتانا ہے کہ ہم کرسچن مسلم پہلے پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کی بقا کی خاطر انشاءاللہ ہر طرح کی ہم قربانی سے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور بھرونی کسی طاقت کو یہاں کسی سالش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے